حضرت بشرعافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا ہم کہتے ہیں میں نے جدر ساری دنیاں جا رہی ہے وہاں نہیں جانا کہتے ہیں کہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا کہ سارا بغداد عزت کرتا کیوں نہیں اچھا لگتا تھا کہتے ہیں اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑتا تھا باقی نماز گھر جات تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑے کہتے ہیں ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی جو کہ اسلام میں منع ہے کہتے ہیں حضرت بشرعافی رحمت اللہ علیہ نے جمعہ کے فرض پڑے فرض پڑ کے نکل گئے دوڑ کے فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا میں نے کہا آج میں نے سنتیں چھوڑنی ہیں پر اس کا پتا کرنا ہے سنت نفلباد میں پڑوں گا کہتے ہیں حضرت بشرعافی جلدی سے نہیں کہ کباب والی دکان پہ گئے وہاں سے کباب خریدے تو میں نے کہا بوڑے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو اس عمر میں بھی کباب کھائے گا اوہ اوہ مولوی کو روٹی نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑایا ہے کہتے ہیں تھوڑا سا وہ آگے بڑے تو نان بھائی کی دکان سے نہ نان خریدے میں نے کہا دیکھو یار دیکھو اس کے ذائقے گرم نان کھائے گا بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے ہیں پر یہ گرم کھاتا ہے کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نہ جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑائیس آدمی کا عجیب ذہن ہے یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا کھائے پیئے گا اور سنت نفل چھوڑ دی ہلا آزاروں مرید ہیں کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے تھوڑا سا سفر کیا تو کچھی عبادی آگئی کچھی عبادی ایک کچھے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ بار سے کنڈی لگی بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی اندر گئے ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے کہتے ہیں حضرت بشرعافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے مو سے پانی نکل رہا تھا رال ٹپک رہی تھی کہتے ہیں پہلے اپنی پگڑی سے مو ساف کیا پھر پیالے سے پانی ڈال کے مو دھویا پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لکمہ توڑ کے اس کے مو میں ڈال کے کہنے لگے بابا نراز نہ ہونا جمعہ والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں نراز نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشہر یار چودہ سال ہو گئے تو روز آتا ہے چودہ سال یہ ایک صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں چودہ سال سے تو روز آتا ہے میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا تو کب تک آئے گا حضرت بشرے آفین بابے کیاں سو پہنچ کے کہا بابا فکر نہ کر آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لئے بھوجھ ہے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے اور میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے سوچ ہی شاف نہیں نظریہ ہی ٹھیک نہیں فکر ہی ٹھیک نہیں